وعن المغیرت بن شعبہ انہو غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک انہو غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک کال المغیرہ فَتَبَرَّذَ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِبلَ الغائت فَحَمَدْتُ مَاهُ اِدعَوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ یہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے اور اسے مسلم نے بیان کیا ہے یہاں اس کا رقم ہے پانچ سو اٹھارہ یہ طویل روایت ہے اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے غزبے کے لیے نکلے تبوک کا سفر ایک لمبا سفر بھی ہے اور آخری سفر بھی ہے جو بڑا سفر حضور نے کیا ہے اس سفر کے لیے نکلے تو مغیرہ بیان کرتے ہیں یہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ میں سے ہے تو جیسے انسان کو ضرورت پیش آتی ہے نماز کا وقت قریب تھا تو فجر سے پہلے جیسے کہ آگے بیان ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے پہمے لگے ہوئے تو سفر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے پڑاو ڈالا ہوا ہے تو ذرا دور گئے اور ان کو ساتھ لے کر گئے یہ کہتے ہیں کہ اور میں نے پانی کا ایک برتن ساتھ لیا ہوا تھا اور میں خدمت کے لیے موجود تھا کہ جب آپ کو پانی کی ضرورت ہو تو پیش کر دوں کہتے ہیں کہ پھر آپ جو ایک نشیبی زمین میں گئے تھے رفع حاجت کے لیے وہاں سے لوٹے تو میں نے اس برتن سے جس طرح ہمارے ہاں لوٹا استعمال کیا جاتا ہے آپ کے ہاتھ دلوانا شروع کیے نماز کا وقت تھا وضوح کرنا تھا تو آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دوئے اور پھر اپنا چہرہ دوئے جیسے وضوح کرتے ہیں وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوف اس وقت موسم ایسا تھا کہ آپ نے اونی جببہ پہنا ہوا تھا ذَهَبَ عِجْسَرُ عَنْ ذِرَعَيْهِ اس جببے سے آپ نے جب پہلے ہاتھ دھو لیے اور وہ دھو لیا اب کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونے کے لیے ہاتھ اس میں سے نکالنا چاہے جببے میں سے فَزَاقَ اُمُّ الْجُبَّةٌ لیکن اس کی آستینیں بہت تنگ تھی نکال نہیں سکے آپ فَآخْرَجَا يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ تو آپ نے بجائے اس طرف سے نکالنے کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکال لی ہے اس کے اندر سے وَعَلْكَ الْجُبَّةَ عَلَى مَنْ قَبَهِ تو اس کے نتیجے میں ظاہرہ آستینیں ڈھیلی ہو گئیں تو آپ نے وہ حصہ اپنے کندوں پر ڈال لیا تاکہ زمین پر نہ گرے وَغَسَلَةَ زِرَائَعَ ہے اور پھر یہ دونوں ہاتھ دوئے یعنی کونیوں تک دوئے ثُمَّ مَسَى بِنَاسِيَتِهِ وَعَلَى الْأَمَامَةِ پھر آپ نے اپنی پیشانی پر مسا کیا پر پر مسا کیا امامے پر بھی مسا کیا پیشانی سے ہاتھ اٹھائے اور امامہ اتارا نہیں اس کے اوپر ہی مسا کر لیا ثُمَّ أَحْوَيْتُ لِعَنْزِعَ خُفْتَهِ تو یہ اب ایک ہاتھ پر پانی کا برطن پکڑے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اور جھکا کہ اب آپ کو اپنے پاؤں دھونے ہیں تو میں آپ کے موزے اتار دوں یعنی مدد کر دوں اس کو اتارنے میں فَقَال تو آپ نے فرمایا دَاهُمَا فَإِنِّيَ اَدْخَلْتُهُمَا تَاهِرَتَن نہیں ان کو ایسے ہی رہنے دو میں نے یہ وضو کر کے پہنے ہوئے تو گویا اس طرح وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لئے وضو ہونا ضروری ہے فَمَسَعَ لَحِمَا تو بغیر اتارے آپ نے اس سفر میں ان پر مسا کیا ثُمَّ رَقِبَ وَرَقِبْتُو پھر آپ بھی آکے سوار ہو گئے کوئی سواری بھی ساتھ ظاہر ہے کہ دور گئے تھے اور میں بھی سوار ہو گیا فَمْتَحَنَ عِلَ الْقَوْمُ اور جہاں پڑاؤ تھا وہاں ہم آگئے وَقَدْ قَامُوا عِلَ السَّلَاةِ اس میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے یہ خیال کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو گئی ہے نماز پھڑی کر دی نماز کی جماعت شروع ہو چکی تھی وَيُسَلِّ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ عِبْنِ عَوْف اور عبد الرَّحْمَانِ عِبْنِ عَوْف جو ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں وہ امامت کرا رہے تھے وَقَدْ رَقَا بِهِمْ رَقَا اور ایک رکت وہ پڑ چکے تھے یعنی فجر کی پہلی رکت پڑی جا چکی تھی فَلَمَّا حَسَّ بِن نَبِي ان کو نماز پڑھنے کے دوران میں احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں صحابہ یطاق کر تو پیچھ اٹھنے لگ گئے فَأَوْمَا إِلَيْهِ لیکن رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ نہیں پڑھاتے رہو فَأَدْ رَقَا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اِحْدَرْ رَقَتَيْن مَا هُو چنانچہ آپ نے وہ ایک رکت تھی وہ عبد الرَّحْمَان بِن عَوْفِ کے پیچھے پڑی عَلَمَّا سَلَّمَا پھر جب سلام پھیل دیا قَامَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اٹھے وَقُمْ تُو مَا هُو اور پھر میں بھی اٹھا فَرَّقَانَ الرَّقَتَ اللَّتِي سَبَقَتْنَا اور جو ایک رکت رہ گئی تھی وہ پوری کر دی تو انہوں نے ایک بڑی تفصیلی روایت میں یہ بتا دیا ہے کہ حضور کو کیا معاملہ پیش آیا اس میں کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور اس طریقے سے مسا کرنے کے کیا ضروری طریقے ہیں یہ اس باب کی بڑی اہم روایت ہے وَآخِرُ دَوْمَا رَحْمْدَ اللَّرِ الْعَالَمِينَ